الحمدللہ وحدہ واسولاتو والسلام علام اللہ نبی آبادہ اما بعد ابو سید خدری اور ابو حریرہ رضوی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب بھی کسی پریشانی بیماری رنج و ملال تکلیف اور گم میں مبتلا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹھا بھی چپ جائے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے فوائد ہر روز ہر شخص کو تقریباً قسم قسم کی مشکلیں اور پریشانیاں دامنگیر ہوتی ہیں اس لئے اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر توقل کرتے ہوئے اس سے نجات کی راہ دھوننی چاہیے ہر مسلمان کے لئے اس حدیث اور اس جیسی دیگر حدیثوں میں بشارتیں ہیں کہ وہ دنیاوی مسئبتوں سے کبھی نہیں بچ سکتے تو یہ ان کے گناہوں کے لئے کفارہ اور اللہ کے نزدیک بلندی درجات کے سبب بنیں گے ہر مسلمان کے لئے یہ ضروری ہے کہ مسئبتیں آنے سے پہلے یا ان کے واقع ہو جانے کے بعد اللہ عز و جل سے سلامتی اور آفیت کی دعا کرے اکودو ہزا و استغفر اللہ لی و لکم